آدھار کارڈ کو ویلیڈیٹ یا پھر سائن ویریفائی کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے آدھار کارڈ کی پی ڈی ایف کی اور دوسرے نمبر پر آپ کے سسٹم میں آپ کے کمپیوٹر یا پھر آپ کے لیپ ٹوپ میں جو ایڈوب کا ایگروپیٹ ریڈر یا پھر پی ڈی ایف ریڈر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایڈوب ریڈر کو آپ کو اپنے پی سی میں انسٹول کر لینا ہے تو سب سے پہلے ہمیں آدھار کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم جو پی ڈی ایف ریڈر ہے ایڈوب ریڈر ہے اس کو انسٹول کریں گے اس کے بعد ہم سائن ویریڈیٹ کریں گے آدھار کارڈ کے لئے چلیے سب سے پہلے آدھار کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کے لئے میں دیکھیں ویب سائٹ پر آ چکا uidi.go.in اور یہاں نیچے کی طرف اگر آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو اپسن ملتا ہے آدھار ڈاؤنلوڈ کا نیچے کی طرف اس کول کرتے ہیں یہ دیکھیں آدھار ڈاؤنلوڈ جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو دیکھیں یہ ایک الگ سے پورٹل بنایا ہوا ہے myadhar.ui.go.in تو اس کا لنک بھی میں نے ویڈیو کے دسکرپسن میں مینسن کر دیا ہے آپ چاہیں تو ہاں پہ ڈائرٹ کلک کلک کر کے اس پورٹل پر آ سکتے ہیں نیچے کی طرف آئیں گے تو آپ کو ڈاؤنلوڈ آدھار کا اوپسن ملتا ہے جسٹ آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آدھار کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے تین طریقے ہیں virtual ID سے بھی کر سکتے ہیں enrollment ID سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر آدھار نمبر سے بھی چلیے میں یہاں پہ آدھار نمبر سے اپنے آدھار کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں defense اگر آپ OTP properly سے ہی ڈالتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ login ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ہمارا جو ادھار کارڈ ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اور میں آپ کو دکھا دوں میں اس کو سب سے پہلے آپ کو Chrome browser میں اوپن کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں اگر میں اس کو Chrome browser میں اوپن کرتا ہوں سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ password ڈالنا ہے password میں آپ کا جو بھی نام ہے آپ کے نام کے starting کے چار لیٹر capital لیٹر میں اور آپ کی جو date of birth ہے اس کے year آپ کو ڈالنا ہوتا ہے only year date of birth نہیں only year ٹھیک ہے تو ابھی ہمارا جو آدھار کارڈ ہے اس پر signature verified ابھی نہیں ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے پی سی میں اڈوب ریڈر کو انسٹال کرنا ہوگا تو میں یہاں پہ دیکھیں اڈوب ریڈر اس کے پر کلک کرتا ہوں اگر میں اس کے پر کلک کر دوں تو یہاں سے میں اڈوب ریڈر کو ڈالنوڈ کر سکتا ہوں اور یہاں پہ اگرہلی کو تاکتا تو بھی شک Helena لیکن صرف بھی شکریہ لیکن اس اد� entscheiden اس کی طرف صرف بھی شکریہ بھی شکریہ واقع چھ کنے اس کی طرف یہ دیکھیں فینڈس اڈوب ریڈر ہمارے پی سی میں پروپرلی انسٹال ہو چکا ہے یہاں میں فنس کے اوپر کلک کر لیتا ہوں جیسے میں فنس کے اوپر کلک کروں گا تو اٹومیٹکلی جو ہمارا ایکروبیٹ ریڈر ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں فینڈس اڈوب ریڈر ہمارا اوپن ہو گیا ہے اور اس اڈوب ریڈر میں اب ہمیں اپنی جو آدھا کار کی پی ڈی ایف تھی اس کو اوپن کرنا ہے تو ابھی میں یہاں پہ اس کو نو کر لیتا ہوں اور فائل کو اوپن کرنے کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریے اور اوپن کے اوپر کلک کریے پھر کنٹرول اور ڈائرٹلی پریس کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ میں میری فائل ہے یہ رہی ڈبل کلک کر کے اس کو اوپن کر لیتے ہیں پاسورڈ جو بھی آپ کے آدھا کا پاسورڈ ہے وہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ آپ کے نام کے سٹارٹنگ کے چارڈ لیٹر اور آپ کی جو ڈیٹو بڑھتا ہے اس کا ایر آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہوتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے بھی کوسٹن مانگا رہا ہے رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کو رائٹ کلک کرنا ہے جیسی آپ رائٹ کلک کریں گے تو آپ کو سائن کا اوپسن یہاں پہ بل جائے گا ویلیڈیٹ سیگنیچر کی نام سے جسٹ آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد سیگنیچر پروپرٹیز کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے ویلیڈیٹ سیگنیچر سے پہلے آپ کو سو سیگنیچر سرٹیفیکٹ کیونکہ دیکھیں جو آپ کی آدھار کی پی دی ایف رہتی ہے اس میں یو آئی ڈی آئی کا سیگنیچر بلڈ رہتا ہے اس کو آپ کو ویلیڈیٹ کرنا ہوتا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ یہاں اوپر کی طرف ملٹیپل ٹیپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو ٹرسٹ کے نام سے ٹیپ ملتا ہے ٹھیک ہے اور سبھی کے سامنے کروز کا ایکن ہے اب آپ کو یہاں پہ ایڈ ٹو ٹرسٹڈ سرٹیفیکٹ آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا اس کے بعد اوکے کے اوپر کلک کر دینا اتنا کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے اس طرح سے ایک وینڈو اوپن ہوگی اور یہاں پہ سرٹیفائیڈ ڈوکیمنٹ ڈائینامک کنٹینٹ ایمبیڈ ہائی پرائیویٹ جاو اسکرپ یہ سب یہ آپ کو انیبل کرنا اور اس کے بعد اوکے کر دینا اوکے کرنے کے بعد نیچے کی طرف اس کو اسکرول کرنا اور یہاں پہ اوکے کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کر دینا سبھی کونفیگریشن ہماری ہو گئی ہے اس کے بعد ویلیڈیٹ سیگنیچر کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ ویلیڈیٹ سیگنیچر کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ اس طرح سا سامنے وینڈو آئے گی اور آپ کو یہاں پہ دو بار ایسے ویلیڈیٹ سیگنیچر اور کلوز کے اوپر کلک کر دینا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہمارے یہاں سیگنیچر کے آئیکن کی جائیں گے کوسچن مارک کا آئیکن آ رہا تھا جو سو کرتا ہے کہ آپ کا جو آدھا کارڈ کا پی ڈی ایف ہے اس میں جو سیگنیچر ہے ڈیجیٹل سیگنیچر وہ ویریفائیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے ویریفائی کرنے کے لیے پورا پروسس میں نے ایک ایک کر کے آپ کو بتا دیا ہے آئی ہوپ کلے لیے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہیں پر کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ سیکسر میں لکھ کر کے آپ ہم سے پوچ سکتے ہیں ویڈیو پسند آیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کہ ایسے انفرومیٹی ویڈیو آپ تک لگتار پہنچتے رہے ہیں